اچھا جی اب چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کے پارٹ 3 کی طرف جس میں ہم نے عید العزہ کو ڈسکس کرنا ہے عید العزہ کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ عید العزہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا دن ہے اور یہ ذلحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے ذلحج جو ہے وہ اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے اور اس دن مسلمان جو ہیں جنور کی قربانی کرتے ہیں آئیں ہم اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں پیج نمبر 39 پر آخری پیراغراف ہے عید العزہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا دن عید العزہ ہے عید العزہ اسلامی مہینے ذلحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے مسلمان تین دن تک اللہ تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں عید العزہ کے دن جانوروں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں دی جاتی ہے بلکل یہ دوسرا بڑا خوشی کا دن ہے پہلا خوشی کا دن جو ہے مسلمانوں کے لئے وہ عید الفطر ہے اور دوسرا عید العزہ ہے اور یہ ذلحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے ذلحج جو ہے اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے اور اس کی دس تاریخ کو عید العزہ منائی جاتی ہے اور یہ عید العزہ کے دن جو ہے مسلمان جانور کی قربانی کرتے ہیں اور وہ تین دن تک یعنی دس تاریخ کو یارہ کو اور بارہ کو کسی بھی وقت وہ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں عیدالعضاء کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں جنوروں کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں دی جاتی ہے سنت طریقے پیروی عمل کو کہتے ہیں فالو کرنا ماننا تو ان کی پیروی میں دی جاتی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کے جاتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں صرف اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں یہ جانور قربان کی جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیش کی طرف پیش نمبر فورٹی نکال لیں اس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جانور کی قربانی عید العزاہ کے دن کرتے ہیں کس لیے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر عید العزاہ کے دن جانور کی قربانی کرنا فرض قرار دیا ہے اور ان لوگوں پر فرض قرار دیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں یعنی اتنا مال رکھتے ہیں کہ وہ جانور خرید کر قربانی کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سب سے بڑی قربانی تھی ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اسلام کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے جلیل القدر کا مطلب ہے بڑی شان والا نہایت معزز نبی تھے ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے پیارے بیٹے جو ان کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اب یہ وہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اپنے پیارے بیٹے کو آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا انہوں نے جو بھی واقعہ خواب میں دیکھا تھا وہ کونسا واقعہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا دیا تو ان کے بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے رضمندی ظاہر کی رضمندی یعنی راضی ہو گئے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے کو زمین پر لٹا دی اب وہ کیسے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھوری سے زبا کرنے ہی والے تھے چھوری سے اپنے بیٹے اپنے پیارے بیٹے کو زبا کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبہ بھیج دیا یعنی ان کی جگہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر آسمان سے ایک دمبہ بھیج دیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کر دیا گیا یعنی وہاں پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے اور بقاعدہ انہوں نے ان کی کردن پر چھوڑی رکھ دی تھی اور بس وہ زبا کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی جگہ پر ایک دمبہ بھیج دیا اور انہوں نے اس دمبے کو زبا کر دیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عدہ اتنی پسند آئی یعنی وہ عدہ اتنی بڑی قربانی جو انہوں نے اسلام کے لیے دی اللہ تعالیٰ کی رہ کے لیے دی کہ اپنے پیارے بیٹے کو انہوں نے اسلام کے لیے قربان کرنا چاہا اسے زبا کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی جگہ ایک دمبہ بھیج دیا اور یاد رہے بیٹا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اور جتنے بھی جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک تنبیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ایسا کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک اشارہ تھا اور انہوں نے اس اشارے پر عمل کیا انہیں یہ نہیں سوچا کہ وہ میرا بیٹا ہے بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے تو انہوں نے وہ عمل کر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی بہت پسند آئی کہ قیامت تک اور اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو عید العزا کے موقع پر جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا یعنی قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ عید العزا کے دن جانور کی قربان ہی کریں گے اچھا جی نماز عید العزا عید العزا کی نماز بھی عید الفطر کی طرح ادگاہ یا کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے میں نے پیچھے عید الفطر کی نماز میں جو ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی سیم یہی ہے یہ بھی اسی طرح ادا کی جاتی ہے اس کی بھی دو رکتیں ہیں اور یہ بھی ہم پر واجب ہیں مرد حضرات جو ہیں ساف ستھرہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر یا نیا لباس پہن کر وہ عیدگاہ جا کر یا کھلے میدان میں نماز عید الفطر اور نماز عید العزاہ ادا کرتے ہیں لوگ غسل کر کے ساف ستھرے لباس میں عیدگاہ پہنچتے ہیں بالکل میں نے ابھی کہا آپ کو ساف ستھرہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر یا نیا لباس پہن کر وہ عدقہ پہنچتے ہیں اور عید کی نماز کے لئے عید کی نماز کے لئے آزان یا عقامت نہیں کہی جاتی یہ بھی اسی طرح نماز عید الفطر کی طرح اس کے لئے بھی کوئی بھی آزان نہیں دی جاتی امام صاحب دو راکات نماز واجب پڑھاتے ہیں امام صاحب جو ہے وہ دو راکات واجب لازمی ضروری پڑھاتے ہیں اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ دیا جاتا ہے جیسے عید الفطر کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جسے بڑے خاموشی سے سنا جاتا ہے اور اس میں ملکی سلامتی کے لئے اور ہماری فلاہ و کامیابی کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے خطبہ دیا جاتا ہے اور تمام اجتماعی طور پر دعا کروائی جاتی ہے ہماری خوشیوں کے لئے ہماری کامیابی کے لئے تمام مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہمارے ملک کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس تماز کے دن کھلے میدان میں جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے جیسے عید الفطر میں ہم نے پڑا کہ کھلے میدان میں اسی طرح عید العزاہ کے لیے بھی کھلے میدان میں ادگاہ میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کے بعد خدبے کے بعد تمام مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپ اس میں تمام رنجشیں اور اختلافات کو ختم کرتے ہیں اور پیار و محبت اور بائیچارہ قائم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو عید کے مبارک بات دیتے ہیں لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور عید کی مبارک بات دیتے ہیں عید العزہ کے دن عیدگاہ کی طرف آتے اور جاتے ہوئے یہ تکپیریں پڑھی جاتی ہیں یعنی عید العزہ کے دن جو بھی نماز کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کی طرف جاتا ہے اور آتا ہے وہ یہ تکبیرات پڑھتا ہے اسے تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں تشریق کا مطلب ہے وہ عید جس میں جانور قربان کیا جاتا ہے عید کے تین دن قربانی والی عید کے تین دن تو اسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر اور یہ صرف عید العزہ کے یہ عید کی نماز کے لئے آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیرات پڑھی جاتے ہیں عید العزہ کی نماز کے لئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائک نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اس میں سمپل بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے ہر ایک چیز سے بڑا ہے اس کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں سوائے وہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور تمام عبادت اسی کے لئے ہیں جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے پیج کی طرح پیج نمبر فورٹی ون پیج نمبر فورٹی ون نکالنے سب جانور کی قربانی اب یہ جو ہم عید العزہ جانور کی قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہیں اسلام نے عید العزہ پر قربانی کے لئے جو جانور حلال کیے ہیں ان میں دمبا بھیڑ بکرا گائیں پھینس اور اونٹ شامل ہیں یہ کچھ پکچرز ہیں دیکھ لیں اس میں گائیں بھی ہیں دمبا بکرا بھیڑ اونٹ اور یہ دیکھ لیں ان میں سے جو ہے وہ ہم مسلمانوں پر یہ جانور حلال ہیں ان کی ہم قربانی کر سکتے ہیں قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں اس میں صحت مند جانور ہیں اس میں ہمارے لئے جانور جو ہے وہ بلکل لاغر نہ ہو اتنا ہو کہ اس پر قربانی ہو سکے تو اس کے لئے صحت مند ہونا ضروری ہے نماز عید کے بعد لوگ اپنے اپنے جانور زبا کرتے ہیں بلکل نماز عید ادا کرنے کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے جانور زبا کرتے ہیں اور تین دن تک وہ جانور زبا کرتے ہیں جس بھی وقت چاہیں قربانی کے گوش کے تین حصے کیے جاتے ہیں اب جو جانور زبا کیا جاتا ہے اس میں سے جو گوش نکلتا ہے اس کے تین حصے کیے جاتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لئے دوسرا حصہ جو ہے وہ رشتداروں کے لئے اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لئے رکھا جاتا ہے یعنی ان تین حصوں میں پہلا حصہ غریبوں کے لئے ہوتا ہے دوسرا حصہ ہمارے رشتداروں کے لئے ہمارے چچا مامو نانا نانی دادا دادی جتنے بھی رشتدار ہیں ہمارے قریبی رشتدار ہیں جتنے بھی ہیں ان کے لئے دوسرا حصہ رکھا جاتا ہے اور تیسرا حصہ ہم گھر والوں کے لئے رکھا جاتا ہے تو اس طرح جنوں کی قربانی کی جاتی ہے اور اس کے گوش کے اتنے حصے کیے جاتے ہیں اور ان کے لئے رکھے جاتے ہیں یہ تھا آپ کے لئے عید العزاہ پورا اس کا ہم نے تعرف پڑھا اس کی اہمیت پڑھی اور اس طرح مسلمانوں پر عید العزاہ کے دن جانوں کی قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو وہ اس کے بارے میں پڑھا اب ہم پڑھیں گے جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اس چپٹر میں سے تیسرا حصہ ہے وہ ہے معاشرتی اہمیت اب معاشرتی اہمیت ہمارے لئے نماز جمعہ کی ہے اور عیدین کی ہے تو وہ یہ ایک ساتھ ہم پڑھیں گے نماز جمعہ اور عیدین کے موقع پر مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں بلکل نماز جمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے لئے بھی تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ایک مسجد میں نماز عطا کرتے ہیں خدبہ سنتے ہیں اسی طرح عید کے دن عید الفطر اور عید العزاہ کے دن بقاعدہ نماز پڑھائی جاتی ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں عیدی میں عید مبارک بات دیتے ہیں عید کی مبارک بات دیتے ہیں تو اس طرح ان دونوں یعنی عید نماز جمعہ اور عیدین کے دن مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں مسافہ کا مطلب ہاتھ ملاتے ہیں جس سے ایک دوسرے سے رنجشیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں رنجشیں کا مطلب اختلافات اور شکایتیں ایک دوسرے سے جو گلہ شکوا ہے ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے جب میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جتنی بھی کڑواہت ہوتی ہے دوسروں کے لئے جتنی بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپس میں پھر ہماری کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے بائیچارہ بڑھتا ہے ایک دوسرے کی تکلیف و مشکلات کا پتہ چلتا ہے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن یہ واحد تین ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر ہم جب دوسروں سے ملتے ہیں تو ہمیں ایک دوسروں کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے ان کی تکالیف کا پتہ چلتا ہے مفاد آمہ کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے مسلمان آپس میں یک جہتی یک جہتی کا مطلب ہے اتفاق اخوت بائیچارہ بائیچارہ اور باہمی ہمدردی کا باہمی ہمدردی دکھ درد کا ساتھی جو ہوتے ہیں کا اظہار کرتے ہیں یعنی وہ اپنے تمام مسائل مفاد آمہ ہر طرح کا مسائل مفاد فائدے ہر طرح کے مفاد کے لئے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں جتنے بھی ہمارے جو بھی مسائل ہیں اس کے حل جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کا حل نکلتا ہے ہم ایک دوسرے میں اتفاق پیدا ہوتا ہے بہچائرہ قائم ہوتا ہے اور دکھ درد میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ملنے سے ہمیں یہ تمام شکایات جو ہیں وہ ہمیں تمام دور ہوتی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر پاتے ہیں ان نمازوں کی اباد امام صاحب خدبہ دیتے ہیں جس میں وہ عیسار و قربانی اور ملی اتحاد کا درز دیتے ہیں یہ وہ تین جگہ ہیں یعنی نماز جمعہ اس دن بھی خدبہ دیا جاتا ہے بقاعدہ اور عید الفطر اور عید الازہ کی نماز میں بھی خدبہ دیا جاتا ہے اور ان تینوں خدبوں میں ہمارے لئے عیسار و قربانی یعنی ایک دوسرے کے فائدے کے لئے اور ساتھ میں ملی اتحاد یعنی ایک دوسرے کی محبت پیار و محبت کا درز دیتے ہیں یعنی مل جل کا درز دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہنا چاہیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اتفاق و اتحاد رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہونا چاہیے اجتماعی دعاوں میں ملک و قوم کی فلاہ میں نے آپ کو بتایا ملک و قوم کی فلاہ یعنی اس کی ترقی اور اخروی کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں یعنی اس کے بعد اجتماعی دعا یعنی اکٹھے مل کر دعا کی جاتی ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی اور آخرت یعنی اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بھی کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں کہ ادھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمال کا جب حساب دیں تو وہاں پر بھی ہم کامیاب ہو سکیں اس موقع پر نادار مسلمانوں کی مالی امداد اور فلاح اور پہبوت کا جذبہ بھی پرمان چڑھتا ہے پہبوت بھلائی یعنی اس موقع پر ہمیں نادار مسلمانوں یعنی وہ غریب مسلمانوں کی مالی مدد اور ان کی فلاح اور بھلائی ترقی اور بھلائی کا جذبہ بھی پرمان چڑھتا ہے یعنی ہم دوسروں کی مدد بھی آسانی سے کر سکتے ہیں مال کے ذریعے بھی اور ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں اور یہ جو مالی مدد ہے یہ اور آگے بڑھتی ہے گویا نماز جمعہ و عیدین صرف عبادت ہی نہیں بلکہ فلاح امت کا بھی ایک ذریعہ ہے یعنی امت کی ترقی کا بھی ایک ذریعہ ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے اس میں ہمیں بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اس سے ملک امت کے لیے بھی ترقی ہے فلاح ہے ترقی ہے ایک دوسرے کے بارے میں جب ہم اچھا سوچیں گے ان کی مدد کریں گے تو اس سے ہماری امت آگے بڑھے گی ترقی کرے گی پروان چڑے گی کیا آپ جانتے ہیں جمعہ دنوں کا سردار ہے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنا دجال کے فتنے سے نجات دلانا ہے دجال آپ سب کو پتا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہ دنیا میں فسادات جو دجال ہے پیدا کرے گا تو سورہ کاف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے نجات ملتی ہے تو ہمیں کیا چاہیے میں نے آپ کو کہا تھا نماز جمعہ میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے جمعہ کے دن تو اس میں آپ سورہ کاف کو بھی ایٹ کر لیں کہ اس دن آپ کوشش کریں کہ سورہ کاف پڑھیں کیونکہ اس سے ہمیں دجال کے فتنے سے نجات ملے گی کیونکہ دجال جو ہے وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور وہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ دنیا میں فسادات پیدا کرے گا فتنے پیدا کرے گا تو اس سے ہمیں نجات کے لئے سورہ کاف پڑھنی چاہیے جمعہ والے دن نمہ تھی پوائنٹ ہے اسلام میں دو عیدے ہیں عید الفطر اور عید العزہ اب ہم چلتے ہیں اپنے ایکسرسائز کی طرف مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پیج فورٹی ون کی فورٹی کی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس سے آپ نے اپنی ایکسرسائز کو کمٹیٹ کرنا ہے آئیں چلتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف تو پیج نمبر پیج نمبر فورٹی ٹو نکال لیں اچھا یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دو پیجز کی ریڈنگ کرنی ہے پیچھے جو میں نے آپ کو کروائے اوکے جی